موسیقی تو دیکھتے ہیں ہری کرشنا ہم شرون کر رہے ہیں شریمت بھاگوتم کے دشمسکند سے بھگوان شری کرشنا کی رسمائی لیلاؤں کا مطورہ میں کنس کا ود کرنے کے بعد واسودیو اور ماتا دیو کی اب کرشنا بلرام جی کے ساتھ دوارکہ میں ہی رہ رہے تھے سوری گرہن کے اوسر پر وہ بھگوان شری کرشنا بلرام کے ساتھ کرکشتر کی ترث یاترہ پر بھی گئے نند مہاراج اور یشودہ ماتا کے بعد کرشنا بلرام پر اپنے وادسلے پریم اور ممتہ کو لٹانے کی باری اب واسودیو اور دیو کی کی تھی دوارکہ میں رہتے ہوئے کرشنا بلرام کا یہ نتی نیم تھا کہ وہ پرتے دن واسودیو جی اور ان کی سبھی 18 پتنیوں کو پرنام کرنے کے لیے آتے تھے اپنے پتر کرشنا بلرام کی ادبھوت لیلاؤں کو دیکھ کر واسودیو جی یہ سمجھنے لگے تھے کہ یہ دونوں کوئی سادھارن منوشی نہیں ہے کروکشیتر میں رشیوں کی باتیں سن کر بھی ان کا یہی مد تھا ان برامہنوں کی باتوں سے واسودیو یہ انوپھوتی کرنے لگے تھے کہ کرشنا ہی پرم بھگوان ہے اور اس وجہ سے وہ ان پر اپنا وادسلے پریم دکھانے سے ہچکی جا رہے تھے ایک دن جب کرشنا بلرام اپنے نتی قریہ کے تہت انہیں پرنام کرنے کے لیے آئے تو واسودیو جی ان سے بولے ہے یوگیشور کرشنا ہے بلرام مجھے یہ جیاد ہو رہا ہے کہ آپ دونوں پرم پرشتم بھگوان ہیں آپ دونوں ہی اس بھوتک اور آتھیاتمک جگت کے اُتکم ہیں آپ نے اپنی مائی شکتی سے اس امپون سنسار کو اپنے پاش میں باندھ رکھا ہے آپ دونوں اس پرتوے کے بھاری بوچ کو کم کرنے کے لیے ہی اوتاریت ہوئے ہیں اس سنسار کے لوگ آپ کو اپنے جیون کے لکش کے طور پر نہیں دیکھ پاتے اور اندکوٹی ورشوں تک جن ممرتیوں کے چکر میں بھٹکتے رہتے ہیں مانوشش شریر پرابت ہونے پر بھی وہ آپ کی بھکتی نہ کر کے اپنے مانوشش جیون کو ویرث ہی گواں دیتے ہیں اس لیے ہے دین بندھوں میں آپ کے چرن کملوں کا عشرے لیتا ہوں سانساری بھوگ ویلاس میں لپت ہونے کے کارن میں سویم کو یہ دے ماننے لگا ہوں اس لیے میری آپ سے یہی پرارتھنا ہے کہ آپ مجھے دیو یا جیان پردان کر کے میرا کلیان کریں واسطہ میں یہ واسودیو جی کے جیون کی پونتا ہی تھی کہ وہ کرشنا بلرام کو اپنا پتر مانتے تھے پرنطورشیوں کے مکھ سے کرشنا کی مہیماؤں کا گان سن کر وہ ان پر اپنا وادسلے پریم دکھانے میں سنکوچ کر رہے تھے کرشنا نہیں چاہتے تھے کہ واسودیو انہیں بھگوان کے روپ میں دیکھے اور ان دونوں کے بیچ پتا پتر کے مدھر سمبند میں بادھا آئے کنٹو اپنے پتا کی آگیا کو ٹالنا بھی سری کرشنا کیلئے سمبھاؤ نہیں تھا اس لئے انہوں نے واسودیو جی کو مہا بھاگوط ویشناو کی منوورتی ایوام درشتی کا جیان پردان کیا جسے سنکر واسودیو جی کو پرم سنتوش ہوا اس سمائے ماتہ دیوکی بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی اب دیکھئے آپ سب تو جانتے ہی ہیں کہ کرور کنس نے کس پرکار دیوکی کے چھے پتروں کو جن میں لیتے ہی مردیو کے گھاٹ اتار دیا تھا اتنے ورشوں کے پسچاہت کرشنا اور بلرام پر اپنی ممتہ لٹانے کے بعد بھی ان کا ردہ اپنے ان چھے مرد پچوں پر ہی آ سکتے تھا وہ اپنے ان چھے پتروں کو اپنی ممتہ کے آچل میں ایک بار سمیٹنے کے لئے لالائی تھی کیونکہ دیوکی ماتہ نے بھاگوان سری کرشنا کا بہت گنگان سنا تھا اس لئے انہوں نے یہ ویچار کیا کہ کرشنا بلرام ہی ان کے مرد پتروں کو واپس لا سکتے ہیں بڑی آشا کے ساتھ انہوں نے کرشنا سے کہا ہے پتر میں نے تمہارے شورے اور کیرتی کا بہت گنگان سنا ہے میں جانتی ہوں کہ تم ہی پرم پرشوتم بھگوان ہو کنس جیسے کرو راجاؤں کا ود کرنے کے لئے تم نے میرے گرب سے جن میں لیا ہے اس لئے ہے یوگیشور میں آپ کی شرن گرہن کرتی ہوں میرے من میں ایک بہت ہی تیور اچھا ہے جسے کیول آپ ہی پورڑ کر سکتے ہیں آپ تو جانتے ہی ہیں کہ کنس نے میرے چھے پتروں کا جنم ہوتے ہی ود کر دیا تھا میں نے یہ بھی سنا تھا کہ آپ نے اپنے گروہ ساندھی پنی کے مرد پتر کو یملوک سے لا کر اپنی گرو دکشنا چکائی تھی اس لئے ہے یوگیشور میں بھی اپنے ان چھے مرد پتروں کو پنہ دیکھنا چاہتی ہوں مجھ پر کرپا کریں اور میرے ان پتروں کو کیول ایک بار میرے سممک لے آئیں پھر کیا تھا بھگوان سری کرشنا تو ٹھہرے بھکت وچسر اور پھر دیو کی تو ان کی ماتا تھی وہ ان کی آگیا کا انلنگھن کبھی نہیں کر سکتے تھے اپنی ماتا کی کرون پکار سن کر کرشنا بلرام نے یوگ میا کا آوہن کیا اور دورند ستر لوگ کے لیے نکل پڑے اس سمیہ ستر لوگ پر بلی مہاراج راج کر رہے تھے بھگوان سری کرشنا اور بلرام جی کو دوار پر آیا دیکھ بلی مہاراج دورند دوڑ کر ان کے سواگت کے لیے آگئے وہ انہیں سممان پوروک بھیتر لے کر گئے اور اجید آدر ستکار کرنے کے بعد ان سے کہنے لگے میں بھگوان انت اور بھگوان بھگوان سری کرشنا کے چرن کملوں میں نمن کرتا ہوں ہے پرپو آپ کے درشن اتینت دلپ ہے لیکن جب آپ سویچھا سے سویم کو کسی کے سمکش پرکٹ کرنا چاہتے ہیں تب ہی وہ آپ کے درشن پرابت کر سکتا ہے ہے دین بندھوں کرپیا مجھ پر ایسی کرپا کریں کہ میں اس بھوتک پاریوارک جیوان روپی اندھ کوپ سے باہر نکل کر آپ کے چرن کملوں کا آشرے لے سکوں ہے بھگوان مجھے سمست پاپوں سے دور ہونے کا مارک دکھائیے بلی مہارات کی پرارتھناوں سے پرسند ہو کر بھگوان سری کرشنا نے بلی مہارات سے کہا ہے راجن سویم پھو منوانتر کے سمیع مریچی ریشی نے اپنی پتنی کے گرب سے چھے پوتروں کو جنم دیا تھا ان چھے پوتروں نے برحمہ جی کا تب ویروت کیا تھا جب وی کاماگنی میں دکھد ہو کر سویم اپنی پوتری کے پیچھے دوڑ رہے تھے اس سمیع ان کے من نے برحمہ جی کے پرتی دھوڑا کا بھاو جنمہ تھا اور اس وجہ سے انہیں گھور اپرات کا سامنا کرنا پڑا پرنام سوارو یہ سب پہلے ہرن کشپو کے چھے پوتر بنے اس کے پشاعت اگلے جنم میں یہ ماتا دیوگی کے چھے پوتر بن کر جنم لیتے ہی اور ان کے درشنوں کے لیے اوچسک ہے اتا ہم ان چھے پوتروں کو لینے آئے ہیں اس پرکار وہ اپنے اپرات سے مکت ہو جائیں گے اور پنا اپنے دیوپت کو پرابت کر لیں گے بلی مہاراج بھاگوان سری کرشنا کے پرم بھکت تھے ان کی اچھا جان کر انہوں نے اوویلمب مریچ کے ان چھے پوتروں کو بھاگوان کو سوپ دیا بھاگوان ان چھے پوتروں کو نننے ششووں انہیں گود میں اٹھا کر دیوکی نے جی بھر کر انہیں ستنپان کروایا اور بار بار ان کا سر چومنے لگی کیونکہ سری کرشنا نے جن میں لیتے ہی دیوکی کا ستنپان کیا تھا اس لیے ان کا دودھ اب امرد بن چکا تھا جیسے ان ششووں نے دیوکی کا دودھ پیا تو ایک دیویت چمتکار ہوا ستنپان کرتے ہی وہ چھے پوتر آتما گیانی بن گئے اور انہوں نے سری کرشنا بل رام تتھا اپنے ماتا پتا کو پرنام کیا اور ان تتھا انہوں نے سورگ لوگ میں جانے کی انومتی مانگی یہ سب دیکھ کر ماتا دیو کی اتیند آشچرے چکیت رہ گئی منہی منوے سمجھنے لگی کہ شری کرشنا ادبھوت شکتیوں کے سوامی ہے اس لیے وہ اس پرسنگ کو سمجھ پائی تو یہ تھی آج کی شریمت بھاگوطم وشیش کتھا ہم آشا کرتے ہیں کہ یہ کتھائیں آپ کے جیون میں بھاگوان شری کرشنا کے پرتی پریم اور بھکتی اتپنہ کرنے میں سہایک بن رہی ہوگی اگر ایسا ہے تو ہمارے دوارہ کیا جا رہا پریاس سفل ہو رہا ہے تو چلیے ملتے ہیں ایک اور سندر کتھا کے ساتھ بہت جلد تب تک کے لیے اس پویتر مارک شیش ماس میں بھاگوان شری کرشنا کی دوے لیلاؤں کا شور اور کیرتن صدا کرتے رہی کیونکہ بلکل یار ایک بہت زیادہ ایک پیاری قطعہ تھی بہت پیاری قطعہ تھی اب دیکھ لیں کہ جیسی ایک ان کے پتا جی کو واسدیو جی کو ایک یہ چیزیں ایک پتا چلی یا ان کو آہستہ آہستہ پتا لگ گیا ہوگا نا اب ایسی ایسی لیلہ ہوتی تھی کہ جب ایک لوگوں کو پتا چلتا ہے ارد گرد لوگ بھی تو ہوں گے جو دیکھتے ہوں گے یا اس نگری میں رہتے ہیں وہ ضرور ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے تو واسدیو جی بھی جب دیکھتے ہوں گے کہ ایک میرے پتر دیکھ لے کہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور اتنے بڑے جو راکشتوں کو مار دیا یا ایک ایک ماما کانس کو مار دیا تو یہاں تک ان کے اندر ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک شکتی تو ہے یا جس کی وجہ سے یہ وہ چیزیں کر رہے ہیں لیکن جب ان کو ایک پتا چلا ہے نا تاب بلکل ایک ان کی ماتا جی میں نے بہت ایک پریم سے ان کو یہ باتیں بتائی ہیں یا وہ ایک ان کے ساتھ پہلے اتنا زیادہ پریم کرتے تھے اور جب ان کو یہ چیزیں پتا چلی ہیں تاب ان کی ایک الگ ہی خوشی ہوگی جس کی وجہ سے آگے بھی انہوں نے کافی چیزیں بتائی ہیں نہیں واقعی ایک سٹارٹس ہے بھئی ایک بلرام جی اور کرشنا جی کو ایک مطلقے نارمل ہی سمجھ رہتے کہ ایک نارمل بچوں کی طرح ہی ہیں لیکن جب ایک پتا چلا نا کہ مطلقے جب ان کے ایک کاموں سے پتا چلا جیسے بڑے بڑے کام کرنے اور ایک بڑے بڑے مطلقے چیزیں کرنی تو اس سے پھر لوگوں کو تھوڑا سا محسوس ہوا کہ ایک مطلقے کرشنا جی اور بلرام جی ایک نارمل نارمل نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس کافی ایک شکتی ہیں اور پاور اور ان کے پاس بہت بڑا ایک رتبہ جو کہ پیچھے سب کو پتا چل گیا تھا لیکن پھر بھی نہ ایک کافی ادھر اچھے انہوں نے دن گزارے تھے ایک ماما کنس کو مارنے کے بعد بھی ایک بڑے بڑے انہوں نے کام کیے تھے بلکل ایسی ہے لیکن ہی ہے کہ دیکھو نا اس وقت ہم نے بہت ساری ایسی ریلائم ان کی بھی دیکھی تھی سب سے بڑے جہاں پہ انہوں نے ایک پاڑ اٹھایا تھا تک جا کے لوگوں کو کافی اس چیز کی اوپر ایک یقین ہو گیا تھا تو ساتھ ہی ایک جو نئی چیز کا پتا چلا ہے کہ ان کی جو ماتا تھی ان کے اندر ایک خوایش پیدا ہوئی کہ جو باقی چھے ہیں وہ تر جو ایک ماما گنس نے جن کو جن کا ایک ود کر دیا تھا وہ ان کو ایک خوایش جاگی جس طرح ایک کہ ان کو مطلب ملا جائے یا ایک ان کو دوبارہ دیکھا جائے تو مطلب اس طرح ان کے اندر ایک پاور رہ کے وہ لے آ سکتے ہیں تو وہ بلکل انہوں نے جس طرح وہاں پہ جا کے ایک دوبارہ جو ہے اور انہوں کو مطلب وہی سیم تو سیم ہوا انہوں نے مطلب ایک بچنا وہ دودھ پیا ایک ماتا کا اور اس کے لئے وہ سورگلو جوانا وہ چلے گئے یہ ایک نئی سٹوری تھی تو آپ ضرور بتائیے گا کہ یہ کس ساتھ تا کیونکہ ان کی ہم نے پہلے بھی لیتی ویڈیو آپ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اس میں کچھ تھوڑا سا ہے لیکن مجھے لگ رہا کہ یہ بلکل یہ چیزیں ایسی ہوئی ہوگی جیسے گروہ جیسے جا کر بولا کرشنا جی نے انہوں نے بھی دے دیا بچے اور ایک ماتا جی بھی خوش ہو گئی تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کی جائے گا ملتے ہیں ویڈیو اکسا تب تک کے لئے گوڈ بائے